اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کروں گا جو ہم نے بھی کسی سے سنا تھا دیکھو اپنے بزرگوں کی قدر کرو والدین کی قدر کرو کیونکہ ان کے اوپر دنیا میں انہوں نے ٹوکرک آئی ہوتی ہے انہوں نے کچھ سیکھا ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو ایک دب ایک لڑکا تھا اس کو کالیج میں کسی لڑکی سے پیار ہو تو وہ پیار اس کو بہت پیار ہوا اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں وہ لڑکی بھی اس کو پسند کرتی تھی تو اس نے بڑے جرگیں بھیجے لیکن وہ رشتہ انہوں نے نہیں دیا تو اس لڑکے نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ ہم لڑکے لڑکے سب ان کے والد کے پاس چلے جائیں تو یہ سب لڑکے لڑکیاں یعنی کالیج کے جو دوست وغیرہ تھی یہ سب اس کے والد کے پاس بطور جرگہ جرگہ تو اس کے والد بھی بڑے سمجھدار آدمی تھی اس نے جب دیکھا کیس میں کوئی بزرگ آدمی دعائے نہیں ہے سب لڑکے لڑکیاں آئے ہیں چھوٹے کالیج والے لڑکے جو تھے تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ میری ایک شرط ہے نے کہا کیا شرط ہے جی شرط یہ ہے کہ جس طرح جرگے میں آپ لوگ آئے ہونا کسی بزرگ کو نہیں لائے ہو اسی طرح آپ لوگ انہیں بارات والے دن میں کسی بزرگ کو ساتھ نہیں لائے تو آپ سب نے آنے گر سے کسی بڑے کو نہیں لائے انہوں نے کہا بھئی آپ رشتے کے لیے خواہ کر دے ہم تمہارا یہ بھی شرط پورا کر لیں تو وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے ہاں کر دیا جب یہ سب جا رہے تھے بارات کے لیے اس لڑکے کے ایک چھا چھا تھا وہ بزرگ آدمی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بھئی میں تو جاؤں گا انہوں نے کہا بھئی رشتہ ٹھوٹ جائے گا انہوں نے کہا نہیں بھئی وہ زدن پکڑ گیا کہ میں تو جاؤں گا اس نے انہوں نے ڈگی میں بٹھا دیا کہ چھلو اب یہ نہیں رکتا تو کیا کرے تو اس کو بھی ساتھ لے گئے جب یہ لوگ چلے گئے وہاں پر وہاں پر جب سارے رسم رواج پوری ہو گئے تو لڑکی کے والد نے آخری ایک شرط رکھ دیا کہ بھئی ہمارے گھر کے پاس جو نیر ہے اس سے یہ پانی نکالو اور اس میں دودھ ڈالو تاکہ یہ نیر دودھ کا بڑا ہوا اس طرح ہے یہ سب پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو بڑے مشکل سوال ہے بڑا مشکل کام ہے تو سب پریشان ہو گئے تو یہ سب واپس آ گئے جب یہ لوگ واپس آ گئے تو لڑکی سے وہ اس کو نکالا یہ نہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے وہ چاچے نے بولا مسئلہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہمارے گھر کے پاس نیر ہے اس سے یہ پانی نکالو اس میں دودھ ڈالو وہ تو بزرگ آدمی تھا وہ تو سمجھ گیا انہوں نے کہا نہیں بھارات کو مت چھوڑو دوری تو لے کے جائیں گے میں کہا وہ کیسے میں کہا بھائی جاؤ اور لڑکی کی والد کو بولو کہ ہم آپ کے مہمان ہیں دودھ کا بندوبست ہم نے کر لیا ہے سب سے پہلے آپ اس سے پانی نکالو آپ نیر سے پانی نکالو دودھ کا بندوبست ہو گیا ہے جب یہ لوگ واپس چلے گئے اور انہوں نے اس کی ابو کو بتایا کہ بھئی دودھ کا بندوبست ہو گیا ہے پہلے آپ پانی تو نکالو تو وہ سمجھدار آدمی تھا وہ سمجھ گیا انہوں نے کہا بھائی بزرگ کہاں ہے یہ آپ لوگوں کا جواب نہیں ہے یہ جواب کسی اور کا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں چاچے کو تو ہم لائے گئے ڈگی میں تو اس نے بتایا کہ دیکھو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی قضر کرو چاچے والدے نانے نانیے کیونکہ ان کا جو مشورہ ہوتا ہے یا ان کی کوئی بات ہوتی ہے وہ زندگی میں کسی نے کسی جگہ کام آئی جاتا ہے کیونکہ ان کا تجربہ ہوتے ہیں انہوں نے دنیا میں اتنی ٹوکرے کھائے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کونسی جگہ کونسے الفاظ بولنے ہے کونسی جگہ کونسا جواب دینا ہے تو انشاءاللہ امید تو کرتا ہو کہ آپ لوگوں پر میری بات اچھی لگی ہوگی خدا حافظ